اسلام علیکم میوارز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالے دار آلو تو یہاں پہ ہم بیبی پوٹیٹوز پہ مسالے دار آلو بنا کر ریڈی کر رہے ہیں آپ چاہے تو چھوٹے پیا چھوٹے آلو ہی بنا سکتے ہو بڑے آلو ہی بنا سکتے ہو تو چلے انگیڈیس دیکھ لیتے ہیں کیا کے چیزیں ہمیں چاہیں گے بسم اللہ الرحمنی رہی تو یہ ہمارے سارے انگیڈیس ہیں ہمارے پاستی آلو یہ اچھ سکتے ہیں شم اور یہاں پہ ایک چمچ چمچ ہم لے لیے ہیں کالی میرچ کٹی ہوئی اور آدھا چمچ نمک نمک آپ نے ٹیشٹ کے مطابق لے سکتے ہو اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے پتے والی پیازیں تو یہ آئی وائٹ پارٹ الگ کٹ کر دیے ہیں اور گریڈ پارٹ الگ کٹ کر کے اسے پہلے ہم کیا ہوگا جو سوکھے ہوئے مسائلہ ہی نے ایک میں ہم مکس کر دیں گے کیونکہ ہم ایک میں مکس کرنے کے بعد جب آلو میں ڈالیں گے تو سارے پاوڈر کا سارے مسائلہ کا ایک جیسا مزہ آئے گا اور اگر لگ دالیں گے تو ٹیشٹی نہیں بنیں گے تو یہاں پیاب خاصے میں تھوڑے سے مسائلے کو ڈال کر انہیں اچھے سرب کر لیں گے تاکہ سارے پاوڈر آلو میں کوٹ ہو جائیں کیونکہ انہیں ہمیں فرائی کرنا ہے انہیں اچھے سے ہاتھوں سے مسل مسل کر سارے مسائلے کو لگا دیں گے آپ چاہے تو اسی اسٹیچ پر آپ کو کلر پسند ہے تو کلر سے ڈال سکتے ہو تاکہ جو فرائی ہو جائے تو اچھے سے لال کلر آ جائے یعنی اورنج کلر آ جائے لیکن یہاں پہ ہم کلر بلکل نہیں لیے ہیں ہمیں کلر نہیں پسند ہے اس میں کیونکہ یہ ابھی فرائی ہونے کے بعد آلیڈی خوب اچھے سے کلر آ جائیں گے اب یہاں پہ ہم رکھ دیں ایک پین اور پین میں ہم رکھ دیں تین چمچ تیل بہت زیادہ تیل نہیں چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سے کڑی پتے خوشبو کے لیے اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے آلو کو ڈال دیں گے اس کے بعد اسے ہم گیس کا فلیم میڈیم کر کے اسے فرائی کریں گے تقریباً چار منٹ تک اگر ادھر پلٹ پلٹ کر ہم اسے چار منٹ تک فرائی کریں گے شروع میں چمچ ہمیں بہت آرامارم سے لانا ہے مرنہ جو یہ پاورڈر مسائلے لگے ہوئے ہیں یہ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم گیس کا فلیم میڈیم کر کے لگاتار چلاتے ہوئے اسے ہم فرائی کریں گے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے کلر آ جائے تھوڑا سے لال لال کلر تو ایسے ہی سے ہم فرائی کر لیتے ہیں گیس کا فلیم میڈیم کر کے لو بلکل نہ کریں کیونکہ ہمارے آلو ابلے ہوئے ہیں تو ہمیں بہت ٹائم نہیں لگے گا یہ چیزیں ساری چیزیں مرانے کے لیے تو یہاں پہ آلو کے کلر چینج ہو چکے ہیں کل کر سکتے ہیں اب اس پہ ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ بھر کسی سوان ساس پھر ہری بھری پیاس کے جو وائٹ پارٹھ اسے ڈال دیں گے پھر تھوڑا سا ہری پیاس ڈال دیں گے اور پھر اسے اچھے سے ہم میڈیم کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے میڈیم ہو چکے ہیں اب گیس کا فلیم لاشٹ میں ہائی کھڑ کے ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ جو سواس کا کچھ پانے تھوڑا سا اور جو آلو اگر تھوڑی سے رہ گئے ہوں گے تو مسائلے دار آلو بن کر ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اور بس اسی سٹیج پر گیس کا فلیم ہم بن کر دیتے ہیں اور پھر اسے ہم سرونگ باول میں نکال لیتے ہیں اس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ڈیلیشنز لگ رہے ہیں آپ اسے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراتھے کے ساتھ کھائیں یا آپ اسے چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو بہت مزیدار بی بی پوٹیٹوز بن کر ریڈی ہوئے ہیں یعنی بی بی پوٹیٹوز بن کر ریڈی ہوئے ہیں بہت مسائلے دار اور بہت زیادہ سپائسی ہیں فٹا فٹ سے بنائیں انجوائے کریں بہت مزیدار بنا ہے تو آپ سے کماری ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیں گے میل بٹن کو ضرور سے پلیز کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کا سب سے پہلے بہن جائے اور پیارے پیارے سے کمنٹ ضرور شیئر کریں تینکیو